اب ہم پڑھیں گے اسم علم کی اقسام اس سے پہلے میں بتا دوں اسم علم جو ہے وہ اسم عارفہ کی ایک اسم ہے یعنی اسم عارفہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں چار اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم حصول اور اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کو ظاہر کرے مثلاً قائد عظم، علام اقبال، سرسید احمد خان اب اسم علم کی کتنی آگے سے اقسام ہیں وہ ہیں پانچ، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف اب دیکھیں اسم علم کی پہلی قسم کیا ہے خطاب اب یہ وہ نام ہے جو کسی شخص کو اس کے ہنر یا خوبی کی وجہ سے حکومت اطا کرتی ہے جیسے شمس العلمہ، سر، خان بہادر، نشان حیدر وغیرہ اب لقب یہ وہ اسم ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے کسی کو اطا کیا جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہلائے یعنی سیف اللہ جو کہلائے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر یعنی بہت بہادری تھے حضرت خالد بن ولید بھی بہت بہادری تھے اس لئے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا قائد اعظم محمد علی جناہ کا لقب ہے قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما اور آزم کا مطلب ہوتا ہے عظیم قائد ملت یعنی پوری قوم کا رہنما لیاقت علی خان کا لقب ہے شائر مرشک یعنی پوری مرشک کا شائر یعنی دریکشن ہے مرشک یعنی پورے ایسٹ کا جو شائر ہے جس میں پاکستان ہندوستان اور بہت سے ممالک آتے ہیں اس کی وجہ سے علامہ اقبال کو یہ لقب دیا گیا اب ہے تخلص یہ وہ مختصر کلمی نام ہے جو شائر اپنے شیروں میں استعمال کرنے کے لئے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر علامات تخلص بھی لگاتے ہیں تخلص کی علامت آپ کو پتہ چل رہو گا بلو کلر کی لگی ہوئی ہے یعنی پہلا شیر دیکھیں آپ خالی برا نہ مان جو واز برا کہے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب سے اچھا کہیں جسے خالب خالب کے اوپر علامات تخلص ہے ان کا اصل نام جو تھا مرسا اسداللہ خان تھا یعنی خالب جو تھا ان کا تخلص تھا جو کہ وہ اپنے شیروں میں استعمال کرتے تھے بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں یعنی اب حالی جو ہے یہ کس کا لقب ہے مولانا سولی تخلص جو ہے یہ استعمال کیا ہے ان کا اصلی نام کیا ہے مولانا الطاف حسین جو حالی ہے یہ ان کا مختصر کلمی نام ہے یعنی تخلص ہے ان کا دونتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر ہیں آپ ہی منزل ہوں منزل ہوں میں یعنی اقبال کے اوپر تخلص کا نشان ہے یہ انہوں نے اپنا شیروں میں اپنے تخلص کو استعمال کیا ہے اپنے نام کے ساتھ ٹھیک ہے درد بالا اشار میں اسداللہ خان خالب الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال نے اپنے تخلص استعمال کیے ہیں اب ہے کنیت یہ وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹے یا کسی اور مناسبت سے پکارا جائے یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قاسم کا باپ ابن مریم علیہ السلام یعنی مریم کا بیٹا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے فاطمہ بنت عبداللہ عبداللہ کی بیٹی یہ فاطمہ کی کنیت ہے اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم بنت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اب آجاتے ہیں عرف کی طرف یہ عرف یہ وہ اسم ہے جو پیار محبت یا حکارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے حکارت ہوتا ہے جس کسی کو احکیر سمجھنا کسی کو چھوٹا سمجھنا اس کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے کہ بلو نومنگ گڑو کالو اگرہ اب بیٹے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ورکشیٹ بتاؤں گی تو آپ نے اس ورکشیٹ کو اچھے طریقے سے سینڈ کر کے کام کر کے مجھے اچھے طریقے سے اپنی کوپی پیر کرنا ہے ٹھیک ہے نا